اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میرے شہر اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد عثمان یوسف ناظرین آج کے مہمان سے آپ کی ملاقات کروانے سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ ظلفکار علی بھٹو نے ایک وقت میں کہا تھا کہ اتنا گونجوں گا کہ صدیوں تک سنائی دوں گا ناظرین آج ایک بھٹو کے دیوانے کے ساتھ آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ہمارے آج کے مہمان ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پی پی اٹھاون کے ٹکٹ ہولڈر اور زلہ فیصلہ بات کے انفارمیشن سیکٹری جناب رانہ ارسلان شوکر صاحب آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جناب رانہ ارسلان شوکر صاحب سے اسلام علیکم سر والیکم السلام کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر سر سب سے پہلے تو میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ کا تعلق ایک معروف سیاسی خاندان سے ہے کیا محض اسی وجہ سے آپ سیاست میں آئے یا کہ کوئی نئی سوچ تھی جس کی وجہ سے آپ نے سیاست میں حصہ لیا سب سے پہلے تو میں آپ بھائیوں کا انتہائی شکر گزار ہوں جنہوں نے ایک انتہائی اچھا پروگرام شروع کیا ہے اپنے علاقے کے لوگوں کو اپنے جو سوشل ورکر ہیں سیاستدان ہیں اور سیاسی ورکر ان سے ملاقات آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے میں آپ کو سب سے پہلے تو اس جس کے خراج تحسین پیش کرتا ہوں دوسرا سیاست جب سے میں نے آنگ کھولی ہے سیاست کو اپنے ارد کرت پایا ہے میرے والی صاحب ایک نہائی تھی معروف سیاسی نام علاقے کے ایک انتہائی مہنتی سیاسی ورکر جنہوں نے کئی بلدیاتی الیکشن جیتے اور آپ دوستوں کو اس چیز کا بخوبی علم ہے کہ انہوں نے عوام کے لیے اپنے دروازے ہر وقت کھلے رکھے ہیں ان کا عوام کے ساتھ یہ پیار یہ محبت دیکھ کر یہ سب سلسلے دیکھ کر میرے دل میں بھی بچپن سے یہ جذبہ تھا کہ میں سیاست میں آؤں اور اپنے دوستوں کی اپنے بھائیوں کی بھرکور خدمت کروں تو سر آپ نے اپنی سیاست کا آغاز پاکستان پیپلز پارٹی کے پریٹ فارم سے کیا اور ابھی بھی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے زلہ فیصل آباد کے انفارمیشن سیکٹری ہیں تو ایک ورکر سے انفارمیشن سیکٹری اور ٹکٹ ہولڈر تک کا سفر آپ نے کیسے تیہ کیا اس سلسلے میں کیسا دیکھتے ہیں اپنے آپ کو جب میں نے سیاست کا آغاز کیا تو میں اس چیز کا قائل تھا کہ اگر میں اپنی سیاست کا آغاز ایک اچھے پریٹ فارم سے کروں ایک اچھی سیاسی پارٹی سے کروں تو اس چیز کا نہ صرف میرے علاقے کے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا میں اپنے علاقے کی ڈیویلپنٹ بہت اچھے طریقے سے کروا سکوں گا پاکستان پیپلز پارٹی کا انتخاب میں نے اس لیے کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی غریبوں کی واحد دمائیدہ جماعت ہے جس نے ہمیشہ غریبوں کے بارے میں سوچا ہے جس نے ہمیشہ غریبوں کو ڈیلیور کیا ہے ذلفکار علی بھٹو وہ واحد لیڈر تھے جنہوں نے جب سیاست کا آغاز کیا تو اپنا نعرہ روٹی کپڑا اور مکان رکھا جو انہوں نے صرف نعرہ کی حد تک نہیں کیا لوگوں کو ڈیلیور کیا اس کے بعد انہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا اسلامی کونفرنس کا انعقاد کیا اگر اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دیتے اور وہ سادشی اناثر کا شکار نہ ہوتے تو آج پاکستان کا نقشہ ہی اور ہوتا اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو ان کے ویژن ان کی جو سیاسی بصیرت ہے اس سے پوری دنیا آشنا ہے اور اس کو سراختی ہے اس لیے بزلفکار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو کے ویژن کو دیکھتے ہوئے میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا انتخاب کیا آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ویژن کو دیکھتے ہوئے اس کا انتخاب کیا تو جس طرح آج کل پیپلز پارٹی کے حالات تھوڑے سے خراب ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے بہت سے پرانے سیاستدان جو کہ پیپلز پارٹی کے باننیک رکن سمجھے جاتے تھے وہ بھی پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر دوسری جماعتوں میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں کیا آپ کے دل میں ایسا خیال کبھی نہیں آیا یا آپ کو کوئی دعوت نہیں آئی کہ کسی اور پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے کا سوچا ہو ایک تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک نظریاتی کارکن ہوں جو لوگ نظریات پر سیاست کرتے ہیں وہ پارٹی تبدیل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے باقی جہاں تک تعلق لوگوں کے پارٹی چھوڑنے کا ہے وہ جو ہمارے صاحب کا ادوار ہے اس میں بھی ایسے ہوتا رہا ہے جب بھٹو صاحب کو ایک ان کا جوڈیچر مرڈر ہوا تھا ان کو فانسی کے سزا دی گئی تھی اس کے بعد بھی پیپلز پارٹی انتشار کا شکار ہو گئی تھی محترمہ نسطن بھٹو صاحبہ نے اس وقت پیپلز پارٹی کو بہت اچھے طریقے سے سنبھالا اس کے بعد بینظیر بھٹو صاحبہ کو بھی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن لوگوں نے اس چیز کو دیکھا ہے اور تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر جانے والے تاریخ کا حصہ بگ گئے ہیں وہ ان کا سیاسے مستقبل ختم ہوا ہے کبھی بھی وہ لوگ جو پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے گئے ہیں جنہوں پارٹی نے عزت دی ہے وہ آگے نہیں گئے مجھے پچھلے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے شمولیت کی دعوت تھی لیکن میرے ضمیر میرے نظریات نے مجھے اس چیز کا قطع اجازت نہیں دی مجھے اس چیز کی طرف سوچنے کی بھی اجازت نہیں دی کہ میں اپنی پارٹی کو چھوڑنے کا سوچ سکوں یعنی آپ کا خیال ہے کہ پارٹی کی وجہ سے آپ ہیں آپ کی وجہ سے پارٹی نہیں بلکل میں اسی سے آپ سے اتفاق کرتا ہوں اگر آپ کے خاندان کے سیاسی کریئر کو اور بیک گراؤن کو دیکھا جائے تو ایک بہت معروف خاندان آپ کا سیاست میں نام رکھتا ہے تو پھر اس کے باوجود آپ کے خاندان کی سیٹ جو بلدیاتی الیکشن میں آپ کے والدے محترم نے حصہ لیا اور اس کے آپ اپنی آبائی سیٹ یونین کونسل ایٹی نائن کی آپ ہار گئے اس کی کیا وجوہات تھیں کہ آپ اتنا معروف بیک گراؤن رکھنے کے باوجود یہ سیٹ بچا نہ سکے بلدیاتی الیکشن ایک انٹارلی ڈیفرنٹ گیم ہے یہ آپ کی اپنے ایک گھر کی لڑائی ہوتی ہے یہاں پہ میرا میری جو اولین دل سے خواہش رہی ہے جو میری کوشش رہی ہے وہ میرے گاؤں کا میرے گھر کا اتفاق کوشش رہا ہے اسی کو مدن نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک اعلان کیا کہ ہم بلدیاتی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے دوستوں کو اکٹھا کر کر انہیں ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کی گئی کہ برائے مہربانی آپ آپس کے اختلافات چھوڑیں اور ایک مثال قائم کریں کہ ہم لوگ ایک ہیں ہم میں کوئی فرق نہیں ہے اور ہم بلدیاتی الیکشن میں دوسرے علاقے کے لوگوں کے لیے یہ ایک اگزیمپل سیٹ کر دیں لیکن انفورچنیٹلی کچھ معاملات اس طرف ڈائیورٹ ہو گئے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں کوئی اپنے دوستوں کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ان کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے ہمیں بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینا پڑا لیکن اس میں کچھ پروبلمز اور بھی آئیں کہ ہم ایک تو ہماری انٹری بہت لیٹ تھی بلدیاتی الیکشن شروع ہونے سے ایک ڈیٹھ ماہ قبل اس میں اس کے بعد جو ہمارے دوسرے بھائی الیکشن میں حصہ لے رہے تھے وہ ایک کمٹمنٹ ہو چکی تھی لوگ ایک ذہن بنا چکے تھے کہ ہم نے انہیں سپورٹ کرنا ہے ووٹ دینا ہے تو وہ اتنے شارٹ سپین میں پوسیبل نہیں تھا کہ کوئی لوگوں کا مائن ڈیورٹ کیا جاتا لیکن اس کے باوجود ہم نے بڑا اچھا الیکشن لڑا ہار جیت سیاست کا حصہ ہوتا ہے اس میں لوگ الیکشن ہار بھی جاتے ہیں الیکشن جیت بھی جاتے ہیں یہ گھر کی لڑائی تھی تو جس طرح ہم ماضی میں کوشش کی تھی انشاءاللہ دوبارہ کوشش کریں گے کہ اپنے روٹے بھائیوں کو منائیں ان کو اکٹھا کریں میں اس چیز کو کلیم کرتا ہوں کہ اگر میں انہیں سیٹسفائیڈ نہیں کرتا وہ مجھے سیٹسفائیڈ کر لیں کہ آپ کا ڈیسیجن بہتر نہیں ہے ہمارا ڈیسیجن بہتر ہے کیونکہ یہ قربانی کا جذبہ جب تک ہم میں پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اپنے علاقے کے لیے اپنے گاؤں کے لیے اپنی تحصیل کے لیے ہم بہتر کچھ ڈیولپمنٹ نہیں کر سکیں گے میری بہت ساری خواہشات ہیں کہ اس علاقے کے لیے بہت کچھ کروں اللہ تعالی نے اگر موقع دیا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میں آپ کا بھائی آپ کا بیٹا اس گاؤں کے واسیوں کا بیٹا اس علاقے کے واسیوں کا بیٹا کہ میں اس گاؤں کے لیے اس علاقے کے لیے کیا کچھ کرتا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے روٹے ہوئے بھائیوں کو منانے میں کامیاب ہو جائیں گے آئندہ الیکشن کے لیے انشاءاللہ جی اللہ تعالی کے گھر سے مجھے بہت امید ہے اللہ تعالی کے اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ہمارا کسی سے ایسے کوئی اختلاف نہیں ہے عزت احترام ہے ہم اپنے بھائیوں کا کرتے ہیں ہمارے بھائی ہمارا کرتے ہیں ایسا کوئی میرا نہیں خیال ایسا کوئی ایشو ہے جو ہمارے درمیان ہو جس وجہ سے ہماری صلاح ہونی پوسیبل نہ ہو آپ نے گزشتہ الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے اٹھامن کا الیکشن لڑا اور کامیاب نہیں ہو سکے کیا آپ سمجھتے ہیں اس دفعہ کی آپ کی تیاری کیسی ہے کہ آپ اور موجودہ سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی پیپی اٹھامن میں خاص طور پر اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنی سیٹ یہ نکال لے میں کامیاب ہو پائے گی کیونکہ ایک وقت تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مار مقبول فتیانہ صاحب وہ اس میں بہت بڑا نام سمجھے جاتے تھے اور اب چونکہ پچھلے الیکشن سے آپ ٹکٹ ہولڈر ہیں اس دفعہ بھی امید کی جاری ہے کہ آپ ٹکٹ ہولڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے طرف سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی پیپی اٹھامن میں اپنی سیٹ نکالنے میں کامیاب ہو پائے گی پچھلے الیکشن میں دوہزار تیرہ کا جو الیکشن تھا وہ الیکشن آروز کا الیکشن تھا اس الیکشن میں پیپلز پارٹی کو بدترین دھاندری کا سامنا کرنا پڑا وہ الیکشن پیپلز پارٹی سے چھینا گیا ہے جو حالات تھے جو معاملات تھے پیپلز پارٹی نے کچھ اچھے کام بھی کیے تھے کچھ ایسے کام بھی تھے جس کی وجہ سے لوگ کچھ اونایٹ تھے پیپلز پارٹی سے اس کا ایشو تھا لوڈ شیڈنگ کا ایشو تھا جو ایک بہت بڑا ایشو تھا لیکن یہ وہ پرابلمز تھے جو لوگوں کو ہماری جو عام لوگ ہیں ہمارے بھائی ہیں جو سیاسی بصیرت نہیں رکھتے ہیں ان کو سمجھ میں نہ آنے والے مسائل تھے بدقسمتی میں پاکستان میں ایک ٹرینڈ ہے کہ جس کی ہوا چل جائے جس کا ٹرینڈ چل جائے اس کی طرف لوگ ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں ہم نے پچھلے لیکچ میں بہت محنت کی ہے لوگوں کے پاس گئے ہیں لوگوں سے ووٹ مانگے ہیں لیکن ہمیں انتظامیہ کی طرف سے پروبلم آتی رہی ہے ہم کوئی جلسہ کنڈکٹ کرنے لگتے تھے کوئی ریلی کنڈکٹ کرنے لگتے تھے ہمیں کنسرر اسسٹنٹ کمیشنر یا ایس پی کی کال آجاتی تھی کہ بھائیم میر بانی آپ یہ ناگرے سکیورٹی تھریٹس ہیں لیکن اس کے باوجود ہم نے بڑا اچھا الیکشن لڑا ہے انشاءاللہ آنے والا وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی ہے کیونکہ جو حالات نون لیگ کے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ایک عمران خان صاحب ہیں جو ہر وقت اسی خواب میں رہتے ہیں کہ میں پاکستان کا وزیراعظم بن چکا ہوں یہ صرف باتوں سے معاملات حل نہیں ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونا پڑتا ہے لوگوں کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے اپنی ذاتی زندگی سے بڑھ کر آپ کو اپنے جو ہلکے کے ووٹر ہیں آپ کے دوست ہیں ہلکے کے عوام ہیں ان کو ٹائم دینا پڑتا ہے ان کے لیے آپ کے دروازے ہر پر کھلے ہونے چاہیے یہ صرف زبانی جمعہ خرچ کا سیاست کا نام نہیں ہے یہ اب ایک انٹائرلی ڈفرنٹ گیم بن چکی ہے یہ سرویسز کی گیم ہے باقی جو پیپلز پارٹی کے نظریات ہیں پیپلز پارٹی کے جو پروگرام ہیں اگر وہ پروگرام پورے ہو گئے تو آپ پاکستان کو ایک نئی سمت میں جاتے دیکھیں گے پاکستان میں ایڈویلپمنٹ کا ایک نیا فیز دیکھیں گے آپ دیکھیں گے پاکستان دنیا کے ترقی آفتہ ملکوں میں شامل ہوگا آپ سی پیکٹ لے لیں یہ آصف علی زرداری صاحب کا کارنامہ ہے نواز شریف صاحب نے کریڈٹ تو لے لیا آصف علی زرداری صاحب کے جھوتے گز گئے تھے چائنہ کے چکر لگاتے لگاتے اور وہ اللہ کا بندہ اتنا سمجھدار انسان ہے اس نے اتنا اس منظوبے کو لو پروفائل رکھا کہ اس نے لوگوں کو کن و کن خبر نہیں ہونے دی تاکہ جو انٹی پاکستان قوتیں ہیں وہ اس میں مداخلت نہ کریں اس کے لئے پروبلمز کریے نہ کریں یہ جو میاں برادران ہیں یہ ہر چیز کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں یہ آئے ہیں انہوں نے ہائپ کریئٹ کر دی انہوں نے اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی اسے فوراں ہی میڈیا پہ لے آئے اس کو اپنے میل پروگرام میں لوگوں کے سامنے لے آئے دنیا کے جس کی وجہ سے انٹرنیشنل لیول پہ بھی باکستان میں پریشر ہیں اور سیکیورٹی تھریٹس بھی ہیں اس پروگرام کو جو پیپلز پارٹی کے آپ جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ ایک عام کونسٹ ہے پیپلز پارٹی کا لوگوں کے بارے میں کہ جی یہ عوام کو ڈیلیور نہیں کرتے ہیں یہ انتہائی غلط چیز ہے یہ جھوٹ ہے پیپلز پارٹی آپ سرکاری ملازمین کی تنخائیں دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی کے دور کا گراف اٹھا کے دیکھ لیں اس کے بعد آپ نون لیگ کا اٹھا کے دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی نے جو سرکاری ملازمین ہیں اسے انہیں کتنی تنخائیں دیں ہیں بی آئی ایس پی جو بینظر انکم سپورٹ پروگرام ہے ایک غریب عورت ایک غریب خاندان جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تھا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے انہیں باعزت طریقے سے گھر بیٹھے پیسے ملتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے اپنے بچوں کو باعزت طریقے سے روٹی کلاتے ہیں اپنا اناج لے کے آتے ہیں اپنے جو کرتے ہیں اپنے دوسرے جو ضروریات ہیں وہ پوری کرتے ہیں یہ ایسے پروگرام ہے کہ ہم ان چیزوں کو بیک فوٹ پہ لے گئے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی میں پروبلمز آئی جو انہیں فیس کرنے پڑے پروبلمز عدلیہ کی وجہ سے کرنے پڑے یا کسی اور وجہ سے کرنے پڑے ان چیزوں کو ہم فرانٹ لائن پہ لے تو یہ سراسر زیادتی ہے تو یہ چیزیں ہیں عوام کے سامنے ہم یہ چیزیں لے کے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں لوگوں کو گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم بہت ہوتفل ہیں کہ جو آنے والا دور ہے وہ ہمارا ہے انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی آنے والے انتخابات میں بھرپور کامیابی حاصل کرے گی اور یہ چیز وقت ثابت کرے گا کہ پیپلز پارٹی وفاق کی اور پورے پانچوں صوبوں کی ایک مضبوط جماعت ہے سر آپ کی پرسنلی تیاری کیسی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا ورک ہلکہ میں ایسا ہے کہ آپ کو اچھا اوپورٹ ملنے کی توقع ہے ہم نے اپنے دروازے عوام کے لیے چوبیس گھنٹے کھلے رکھے ہوئے ہیں لوگوں کی غمی خوشی دکھ درد اس میں ہم شامل ہوتے ہیں لوگوں کے پاس جاتے ہیں لوگ ہمیں بڑا اچھا رسپونس دے رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کے گھر سے بڑی امید ہے دوستوں کا بھائیوں کا بہت زیادہ پیار ہے اس چیز کو مرد نظر رکھتے ہوئے ہم اس چیز کی بڑی امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آئیدہ آنے والے انتخابات میں ہم واضح لیڈ سے کامیابی حاصل کریں گے آپ کا اکثر دورہ رہتا ہے پی پی اٹھاون میں خاص طور پر داندلہ والا کے مختلف اریاز میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حلکہ کے جو سنگین ترین مسائل ہیں وہ کون سے ہیں اور سب سے زیادہ حل طلب مسائل کون سے ہیں اور اگر آپ منتخب ہو جاتے ہیں پی پی اٹھاون سے ام پی اے تو آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی کن مسائل کو سب سے پہلے حل کرنا چاہیں گے جو میرے اسیسمنٹ میں چیزیں آئی ہیں ہمارے الکی پی پی ففٹی ایٹ میں یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ صحت کا روزگار کا اور تعلیم کا ہے میں ایک دن نیٹ کے اوپر چیک کر رہا تھا اُدھر ایک چیز بڑی ایک خوفنات چیز مجھے دیکھنے پہ ملی کہ پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ ہیپا اٹھنٹس کی ریشو ہے وہ ہمارے پی پی ففٹی ایٹ میں ہے ہمارے علاقے میں ہے ہر تیسرا شخص اس موزی مرض کا شکار بنا ہوا ہے اس کی وجہ گندہ پانی لوگوں کو اویرنس نہیں ہے لوگوں کے پاس تعلیم نہیں ہے سوچ نہیں ہے کیونکہ جو لوگوں میں اچھی سوچ ڈیویلپ ہونی ہے وہ تعلیم سی ہونی ہے تو اس میں میں سمجھتا ہوں یہ تین تعلیم روزگار اور صحت یہ ایسی چیزیں ہیں جن پہ ہماری فرسٹ فوکس ہونا چاہیے جو ہماری پریورٹی ہونی چاہیے کہ اس چیز کو ہم نے دیکھ کر اس چیز کو لے کر چلا ہے کہ ہمارے جو آنے والی نسلیں ہیں وہ صحت مند معاشرے میں جنم لیں وہ ایک اچھی صحت مند زندگی گزاریں وہ اچھی اور عالی تعلیم حاصل کریں جس کی وجہ سے انہیں اچھا روزگار میسر آ جائے تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان تین چیزوں پہ ہم قابو پا لیتے ہیں تو سب مسائل آٹومیٹک لی ہل ہو جائیں گے اگر ہم ملکی سیاست پہ دیکھیں تو میاں صاحب کی طرف سے ایک بہت زیادہ اس بات کا فوکس کیا جاتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا اور وہ اس صورتحال کو دیکھتے اس کے بعد ان کی نظریں دوبارہ پھر زرداری صاحب پہ ہیں تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بطور انفارمیشن سیکٹری ڈسٹرک فیصلہ باد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی قیادت دوبارہ میاں صاحب سے ہاتھ ملانے کا چانس لے سکتی ہے جہاں تک میاں صاحب کا یہ نعرہ ہے مجھے کیوں نکالا تو اس کا جواب تو آپ کو بھی مجھ سے بہتر پتا ہے کہ ایک انسان کو کرپشن ثابت ہو رہی ہے ایک انسان پہ سارے معاملات اس پہ ثابت ہو رہے ہیں کہ اس نے بغیر پاکستان کہ اس نے پاکستان کا جو قومی خزانہ ہے وہ انتہائی بے دردی سے روٹک سوٹا ہے اور اپنے ایسٹس اور اپنے جو جائیدادیں ہیں وہ بہر انہیں ملک اس نے شفٹ کی ہیں جو انسان اپنی اولاد کو اپنے ملک کے اندر اس کی خدمت کے لیے نہیں رکھتا ان کو باہر کے ملکوں کی نیشنلٹی لے کر دیتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرے بچے پاکستانی ہی نہیں ہیں وہ اس سے آپ انتازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا اس ملک قوم کے لیے وہ اپنے دل میں کتنا درد رکھتا ہے تو بہت واضح چیز ہے کہ ان کو کرپشن کے ایزامل نکالا گیا ہے جو کرپشن عدالتوں میں ثابت ہوئی ہے باقی جاندک زرداری صاحب کا تعلق ہے پیپلز پارٹی کا تعلق ہے تو ہم نے ہمیشہ جمہوریت کو سپورٹ کیا ہے دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں ایک رییکشن ہمیں یہ بھی سامنے جو آیا تھا کہ یہ لوگ جو ہے اس کو جو معاملات ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کے اس میں ان میں لچک بہت زیادہ ہے پیپلز پارٹی میں یہ کمپرومائز کر جاتے ہیں وہ کمپرومائز اس لیے کرتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت چلتی رہے آپ اندازہ لگا لیں کہ سنس نائنٹین فورٹی سیون دوہزار اٹھارہ سے دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک کا جو دور تھا وہ ایک واحد دور ہے جس میں جمہوری منتخب حکومت نے اپنے پانچ سال پورے کیئے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا دور نہیں ملتا اور تیرہ سے لے کے جو اب موجودہ دور چل رہا ہے یہ بھی پیپلز پارٹی ہی کی برہوم میں منت ہے کہ اس نے جمہوریت کو استحقان دینے کے لیے اپنی بدترین سیاسی حریف جماعت نون لیگ کو بھی سپورٹ کیا کہ وہ پاکستان میں جمہوریت چلتی رہے پاکستان میں کوئی تیسری طاقت نہ آئے تو اس چیز کو پوزیٹیو لینا چاہیے دیکھیں اس ملک میں جمہوریت چلے گی ترقی ہوگی اگر کوئی تیسری طاقت انٹروین کرتی ہے تیسری طاقت آ جاتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کا ملک ترقی کی طرف جا سکتا ہے تو اس کے لیے جمہوریت کے لیے اگر آپ کو کوئی دنی قربانی دینی پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا تو میرا صاحب تو اب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جی میں زردانی صاحب سے ہاتھ ملا لو لیکن اب ٹرین سٹیشن چھوڑ چکی ہے اب آئندہ انتخابات کی تیاری ہے یہ اپنا ٹائم پورا کر چکے ہیں آئندہ انتخابات میں کچھ ہی ماں باقی ہیں تو اس وقت ان سے سیاسی اتحاد ایک اپنے خودکشی کے برابر ہوگا یعنی ایک لفظ میں ہم کہیں تو نو لفٹ فور میرا صاحب ہاں جی دیفینیشن نو لفٹ جی سر ہماری میرے شہر پروگرام کی ٹیم آپ کے پاس حاضر ہوئی ہے ہمارے پروگرام کو آپ اکثر دیکھتے رہتے ہیں تو اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کریں کہ ناظرین کے لیے یہ کیسا ہے کتنا فائدہ مند ثابت ہوگا اور اس پروگرام کا آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ یہ اقدام جو ہم نے اٹھایا ہے کہ ہم اپنے سیاسی اور سماجی شخصیات کا انٹرویو اور دیگر دلچسپ ویڈیوز بنا کر ہم اس پر پیج پر جلاتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں میں آپ کو بہت اپریشیئٹ کروں گا کہ آپ نے ایک بڑی ہی پوزیٹیو سوچ لے کر اس کام کو سٹارٹ کیا ہے میری دعا اور میری سپورٹ جس طرح کی آپ مجھ سے چاہتے ہوں میری ہمیشہ آپ بھائیوں کے ساتھ ہیں تو یہ ایک بڑا اچھا ہیلڈی پروگرام ہے لوگوں کو اپنے بھائیوں اپنے دوستوں کو اپنے جو سماجی اور سیاسی کارکون ہیں ان کو سننے کا موقع ملتا ہے ان کے خیالات جاننے کا موقع ملتا ہے تو یہ آج کل تو الیکٹرونک میڈیا کا دور ہے آپ اس چیز کو کوشش کر کے اس گوہوں سے باہر نکلیں اپنے پورے علاقے تک لے کر جائیں اپنی پوری تحصیل تک لے کر جائیں مختلف لوگوں کے ویوز لیں تاکہ لوگ خود سن کر یہ فیصلہ کر سکیں کہ ان کے حق میں کون بہتر ہے اور کون ان کے حق میں بہتر نہیں ہے تو آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں مشن میں اس آپ کے ویجن میں آپ کو کامیاب کریں میری دعا آپ کے ساتھ ہیں بہت شکریہ سر ناظرین آج کے ہمارے مہمان تھے رانہ ارسلان شوکل صاحب ٹکٹ ہولڈر پاکستان پیپلز پارٹی پی پی اٹھامن اور ڈسٹرکٹ انفارمیشن سیکٹری فیصلہ باد پاکستان پیپلز پارٹی آج کے ہمارے مہمان تھے مزید پروگرام دیکھنے کے لیے دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج میرے شہر اور پروگرام میرے شہر کو دیکھنا نہ بھولیے گا اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میری میڈیا ٹیم کو اجازت دیجئے کیمروین محمد اسامہ یوسف کے ساتھ آپ کا میزبان محمد اسمان یوسف اللہ حافظ